ماشاءاللہ ذکر مراقبہ اور میڈیٹیشن کا یہ تیسرا ہفتہ پچھلے ہفتے ہم ایک نئے میڈیٹیشن کے ساتھ شروعات کی تھی جس کو ہم نے لگ بھگ ایک ہفتہ جو ہے وہ مراقبہ کو وہ میڈیٹیشن کو دور آیا ہے اور آج ایک نئے میڈیٹیشن کے ساتھ ہم جو ہیں حاضر ہیں آج کا جو یہ میڈیٹیشن ہے مراقبہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں مراقبہ کرنے کا وقت نہیں ملتا جب میں مراقبہ کرنے بیٹھتا ہوں تھوڑی دیر نہیں ہوتی ہے کہ تھکان کی وجہ سے مجھے نیند آ جاتی ہے آج کا یہ مراقبہ میڈیٹیشن ان لوگوں کے لیے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سے دو گھنٹہ میڈیٹیشن کرنا کافی ہے اور اس سے جو ہے وہ آگے کے جو سٹیجز ہیں منزل ہیں مقام ہیں وہ تیہ کر سکتے ہیں تو دور حاضر کو نظر رکھتے ہوئے آج کا جو دور ہیں آج کے جو حالات ہیں آج کی جو لائف سٹائل ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج کا یہ مراقبہ میڈیٹیشن جو ہے چنا گیا ہے اسی لیے اس میڈیٹیشن کا جو نام ہے وہ ہے چلتا پھرتا مراقبہ جس کو ہم انگلیش میں ٹرانسلیٹ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں واکنگ میڈیٹیشن لیکن اب دل میں کسی کے خیال آ سکتا ہے کہ مراقبہ کا تو مطلب ٹھہرنا ہوتا ہے تو پھر چلتے پھرتے مراقبہ کس طرح کیا جائے کیا چلتے پھرتے بھی مراقبہ ہو سکتا ہے تو اگر ہم اس پر غور کرتے ہیں اگر اس پر مشک کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کو ہم پریکٹس کہتے ہیں میڈیٹیشن کے لیے مراقبے میں اندر اترنے کے لیے بہت مشک کی ضرورت ہے بہت پریکٹس کی ضرورت ہے اس کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے مسلسل کرنے کی ضرورت ہے ہم یہ گلتیاں کرتے ہیں کہ میڈیشن شروع تو کرتے ہیں لیکن بیچ میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں جس کو ہم گیپ کہتے ہیں اس گیپ کی وجہ سے ہوتا کہ ہے کہ ہمیں جو ریزلٹ اس کے جو اثرات ہمارے اندر ہمارے باطنی وجود کے اندر جو ہونا ہے وہ ہمیں نہیں مل پاتے جس کی وجہ سے جو ہے کئی مراقبہ کرنے والے جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں تو انہیں مایوس نہیں ہونا ہے انہیں سبر کرنا ہے اور انہیں یہ کوشش کرنا ہے کہ کوئی بھی میڈیشن جو ہے آپ کو کم سے کم جو ہے پندرہ سے ایک مہینہ جو ہے کرنا ہے اب یہ جو ہم ہفتہ در ہفتہ میڈیشن کروا رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ہم ماحول بنا رہے ہیں تو آپ کو اس کو سمجھنا ہے کہ یہ ایک ہفتہ نہیں آپ پندرہ دن بھی کر سکتے ہیں ایک مہینہ بھی کر سکتے ہیں یہ مسلسل میڈیڈیشن بتایا جا رہا ہے تاکہ لوگ جو ہے جس کو جو میڈیڈیشن سوٹ کر رہا ہے وہ اس کو جو ہے زیادہ لمبے وقت کے لیے جو ہے کنٹینیو کر سکتا ہے کیونکہ ایسا ضروری نہیں کہ ہر میڈیڈیشن جو ہے ہر کسی کو سوٹ ہو سکتے کیونکہ ہر کسی کا مزاج الگ ہے ہر کسی کا نیچر الگ ہے ہر کسی کی جو ہے ایکسپٹنس جو باڈی کا جو ایک سائیکل ہوتا ہے ایکسپٹنس پاور ہوتا ہے ہر کسی کا الگ ہوتا ہے جیسے کھانے کا جو ٹیز بڑھ ہوتا ہے ہر انسان کا الگ ہوتا ہے اسی طریقے سے ہر ایک کا ریسیور الگ ہوتا ہے ہر ایک کے ریسپٹنس پاور الگ ہوتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے ورنہ ہوگا کیا آپ یہ کنفیوز نہ ہو جائے کہ میں یہ میڈیڈیشن کروں یا وہ میڈیڈیشن کروں اسی لیے ہفتہ در ہفتہ اگر آپ مسلسل کرتے ہیں تو آپ برابر آگے نکل سکتے ہیں تو بہرے کیف آج کا جو موضوع چنا گیا میڈیشن کا مراقبے کا وہ یہی ہے کہ چلتا پھرتا مراقبہ جس کو ہم 24 بائی 7 یعنی 24 گھنٹا یہاں تک کے 8 گھنٹا جب آپ سوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سونے کے بعد جو ہے آپ انکانشیس ورلڈ میں چلے جاتے ہیں تو اس انکانشیس ورلڈ میں بھی اگر آپ اس کو مسلسل پریکٹس کرتے ہیں اس کے اوپر جس کو ہم دھیان کہتے ہیں اگر اپنی انرجی اپنا دھیان اس مراقبے کی طرف لگاتے ہیں اور مسلسل اس کو کرتے ہیں تو ایک جو ہے غیر شعوری نین سے انسان شعوری نین کی طرف جا سکتے ہیں غیر شعوری نین سے انسان شعوری نین کی طرف جا سکتا ہے اور شعوری نین کس کی ہوتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تو یہ وہ نین ہے جو شعور والی نین ہے جس میں روح جو ہے پرواز کرتی ہے جس میں روح پرواز کرتی ہے جس میں الکا ہوتا ہے انٹیوشنز ہوتے ہیں جس کو ہم بشارت بھی کہتے ہیں جس کو ہم الکا بھی کہتے ہیں جس کو ہم انٹیوشنز بھی کہتے ہیں تو بہرے کیف آج کا جو مراقبہ ہے تو لوگ پریشان ہیں کہ حضرت میں جوب کرتا ہوں میں ٹرین میں سفر کرتا ہوں میں بھیڑ بھڑ والی جگہ میں جاتا ہوں میں جو ہے کام کرتا ہوں میں جو ہے کھانا کھاتا ہوں میں چلتا ہوں پھرتا ہوں اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں اور آنے کے بعد گھر پہ شام میں سات بجے آٹھ بجے نو بجے خاص طور سے ممبئی والے جو ممبئی کی لائف سٹائل ہیں تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ یہ بھاگ دوڑ والی لائف سٹائل ہے کیسی لائف سٹائل ہے ہماری تو ممبئی کا جو ایک طرز ہے وہ کس پر چل رہا ہے تو وہ ایک فاسٹ لائف ہے وقت بھاگ رہا ہے تو وقت کے ساتھ انسان بھی بھاگ رہا ہے انسان اندر ٹھہر نہیں رہا ہے کیونکہ مراقبے کا ایک ہی مقصد ہے وہ ہے اندر سے ٹھہرنا مراقبے کا مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے موٹیف کیا ہے مراقبے کی ڈیسٹینی کیا ہے تو وہ ایک ہی ہے وہ ہے اپنے اندر ٹھہرنا اپنے اندر مقام کرنا اپنے اندر جو ہے رکنا یعنی اندر والے کو رکانا جس کو ہم من کہتے ہیں من چنچل والک ہے جس کو ہم من کہہ رہے ہیں وہ ٹھہرنا چاہیے جس کو ہم خواہشات کہہ رہے ہیں وہ خواہشات آپ کو جو ہے اور کی دوڑ میں لگایا ہوا ہے وہ آپ کو اندر سے جو ہے بیچین کیا ہوا ہے وہ آپ کو اندر سے جو ہے باہر کی طرف جو ہے لے کر جا رہا ہے تو وہاں اندر ٹھہراؤ لانے کا نام کیا ہے تو وہ مراقبہ ہے اور اس سے پہلے کافی کچھ جو ہے مراقبے کے اوپر جو ہے کہا جا چکا ہے تو مراقبے کا نام تو ٹھہرنا ہے لیکن پھر یہ چلتے پھرتے وقت مراقبہ کیسے ہو تو ذہن میں سوال آ سکتا ہے تو میں آج اسی کے اوپر جو ہے گفتگو کر رہا ہوں کہ اس مراقبے کو کرنے کے لیے آپ کو ایک گھنٹہ الگ سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے دو گھنٹہ آپ کو آنکھ بن کر کے ایک جگہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جب آپ بستر سے جب آنکھ کھل رہی آپ کی صبح جیسے ہی بستر پہ آنکھ کھلی آپ کی تو یہ مراقبے کا جو ہے کاؤنڈاون شروع ہو جائے گا یہ مراقبہ شروع ہو جائے گا تو آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے دیکھو اسلام کے اندر بھی جو ہے حدیث مبارکہ موجود ہیں اور ہمارا سائنس ہماری جو باڈی سائیکل ہے اور جو ایڈوکیڈ تپکہ ہے وہ یہ بہتر سمجھتا ہے کہ ہر جو عمل آپ کر رہے ہو جو بھی ایکشن کر رہے ہو تو ایکشن سے پہلے کیا ہوتا ہے تو ایکشن سے پہلے جو ہے کمانڈ ہوتا ہے جس کو ہم ان عمل آمال و بنیات کہتے ہیں ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے یعنی جو بھی آپ عمل کر رہے ہو میرے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ آپ جو عبادت کر رہے ہو ہر عمل کہا سرکار نے کیا کہا؟ تو یہ ہر عمل کہہ کر سرکار نے یہ بتا دیا کہ یہ عبادت الگ نہیں اور جو وقت آپ کا کام میں جا رہا ہے وہ الگ نہیں یہ ہر عمل کہہ کے کہہ دیا سرکار نے تو ہم نے کیا کیا معلوم ہے کہ ہم نے توڑ دیا ہے اپنے آپ مسئلہ کہاں ٹکر ہے وہ سمجھنا پڑے گا ہرابی کہاں سے شروعات ہوئی اس کو سمجھنا پڑے گا یہ روٹ کاؤس کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کی اصل میں وجہ کیا ہے بنیادی تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے چیزوں کو توڑ دیا ہے ہماری اکل نے چیزوں کو توڑ دیا ہے ہم نے اپنے آپ کو بخیر لیا ہے ہم نے اپنے آپ کو ڈیوائٹ کر لیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت الگ ہے اور کام کرنا الگ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ حقوق اللہ الگ ہے حقوق العباد الگ ہے تو اس کو سمجھنا ہوگا ذرا سے ارے اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں تو یہ اچھا دین ہے یہ اچھے دین کی پہچان ہے اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہو اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے تو آپ کے جیب میں پیسہ ہونا چاہیے آپ کے گھر میں اناج ہونا چاہیے اگر آپ کے گھر میں اناج ہوگا تو آپ بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں اگر آپ کے جیب میں پیسے ہوں گے تو آپ بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں رسک ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو جو ہے رسک دے سکتے ہیں اگر آپ کے جیب میں ہی پیسہ نہیں ہے اور آپ کے گھر میں ہی اناج نہیں ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے کھانا نہیں کھلا سکتے وہ رسک جو ہے دے نہیں سکتے تو practically یہ سمجھنے کی کوشش کی دیئے کہ اس پیسے کے لیے ہمیں جو ہے کہیں باہر جانا پڑتا ہے اور کچھ action کرنا پڑتا ہے کچھ جو ہے محنت کرنا پڑتا ہے قصب کرنا پڑتا ہے تو وہ محنت کرنے کے بعد جو ہے آپ کو اس کے بدلے میں جو ہے وہ جو ہے رسک ملتا ہے جو بھی دولت مل رہی ہے آپ کو اس سے آپ کا گھر چل رہا ہے آپ کے ماں باپ اور آپ کے بچے جو ہے کھانا کھا رہے ہیں تو یہ جو کھانا کھا رہے ہیں تو یہ آپ جو ہے آپ کے صدقے میں جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں آپ نے اپنا پسینہ بہایا تو آپ کے گھر والے وہ کھانا کھا رہے ہیں آپ کے ماں باپ نے یہ پسینہ بہایا تو آپ جو ہے کھانا کھا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ہے یہ سائیکل جو چل رہی ہے تو اس کو سمجھنا ہوگا تو یہ بھی ضروری ہے اشد ضروری ہے روٹی کپڑا اور مکان یہ اشد ضروری ہے میں یہ نہیں کہتا صوفیہ کرام اس کے خلاف نہیں ہے کہ کام نہیں کرنا چاہیے کاروبار نہیں کرنا چاہیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر جو ہے بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ اللہ بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ تُو محنت کر اس کے بعد رزق دینے کا کام میرا ہے اللہ بھی تو یہی فرما رہا ہے نا کہ تجھے کسب کرنا ہوگا تجھے محنت کرنا ہوگا اس کے بعد دینے کا کام میرا ہے دیکھو کسان بھی کیا کرتا ہے پوری محنت کر لیتا ہے پورا زمین کو زرخیز بناتا ہے بیج بوتا ہے بیج بونے کے بعد اس کی رخوالی کرتا ہے اس میں پانی دیتا ہے اس میں خات دیتا ہے اس میں روشنی ڈالتا ہے اس میں اس کی حفاظت کرتا ہے جانور و کفر ایک لمبے عرصے کے بعد وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور وہ بارش کا جو ہے توقع کرتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اب جو ہے بارش ہو جائے تاکہ یہ فصل جو ہے بنجر نہ ہو جائے یہ زمین جو ہے بنجر نہ ہو جائے اس میں جو ہے پھل لگ جائے پھول لگ جائے تو یہ پوری محنت کرنے کے بعد سب سے آخر میں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے تو ہمیں محنت کرنے سے انکار نہیں ہے محنت تو آپ کو کرنا ہوگا آپ کو دنیا ترک کرنے کے مطلب کو سمجھنا ہوگا ترک ہمیں اندر سے کرنا ہے کام کو ترک بہار سے نہیں کرنا ہے بلکہ اندر سے اس کو ترک کرنا ہے اندر سے جو آپ نے جوڑ لیا ہے اس کو توڑنا ہے یہ چیز کو بھی سمجھتے میں چلیے ورنہ ہوگا کیا معلوم ہے آپ یہ سمجھ لوگے کہ میں کام چھوڑ دیتا ہوں اور مراغمے میں لگ جاتا ہوں اور ذکر میں لگ جاتا ہوں اور اللہ کو پانے میں لگ جاتا ہوں تو آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ نے ابھی سمجھا ہی نہیں کہ کام کیا ہے تو کام کرنا بھی عبادت ہے کام کرنا بھی دین ہے اگر کسی کو کھانا کھلا رہے ہو آپ اپنے پیسے سے اپنے کسی کو روزی کھلا رہے تو یہ بھی عبادت میں شمار ہو رہا ہے یہ بھی نیکی میں شمار ہو رہا ہے یہ بھی دین میں شمار ہو رہا ہے تو اس کو سمجھ لینا ہے ورنہ ہوگا کیا معلوم ہے اگر آپ کام کو جو ہے اگر کام کو آپ نے مشکل بنا لیا اور یہ سمجھ لیا کہ کام کر کر کے جو میں اوب گیا ہوں تو وہاں پر کیا ہوگا آپ کی روحانیت سکڑ جائے گی اور اگر آپ نے کام کو کھیل بنا لیا اور کھیل کو کام بنا لیا تو بھی مشکل ہے تو کھیل کو کیا سمجھنا ہے کھیل کو کھیل سمجھنا ہے اور کام کو کھیل سمجھنا ہے اسی لئے کسی کہنے والے نے کیا کہا معلوم ہے کہ میریڈیشن کیسے کرنا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ حسیبہ خیلیبہ قریبہ دھیانم کیا فرماتے ہیں کسی بزرگ نے کیا کہا قریبہ دھیانم یعنی ایسے دھیان کرو ہستے کھیلتے ہوئے کیسے ہستے کھیلتے ہوئے دھیان کرنا ہے تو آپ کو مراقبہ مطلب دھیان تو آپ کو چوبیس گھنٹہ کرنا کیا دھیان کرنا ہے تو اس مراقبے کی جو شروعات ہے وہ بستر پہ ہوگی جب آپ کی آنکھ پھولے گی تو آپ کو کمانڈ کرنا ہے انمال آمالو بنیان کہ میں جو ہے آج مراقبہ کر رہا ہوں یہ آپ کو عادت میں شمار کرنا ہے یہ آپ کو اندر والے کو سمجھانا ہے جب آپ زبان سے کچھ حرف نکالتے ہو جب آپ اندر کوئی چیز سوچتے ہو تو یہ اندر والا سوچ سنتا ہے اس کی جو غزہ ہے اس کی جو سننے کی جو لینگویج ہے اس کے پاس جو کنورٹر رکھا ہوا ہے سننے کا اندر والے کا تو وہ آپ کی زبان کو آپ کی لینگویج کو کنورٹ کر لیتا ہے اور اس تک وہ میسج پہنچتا ہے چاہے وہ آپ کا دماغ ہو چاہے آپ کا نروس سسٹم ہو چاہے آپ کے جسمانی آزا ہو چاہے آپ کے جو ہے انٹرنل جو ہے لطائف ہو چاہے آپ کی روح کے جو ہے لطائف ہو تو یہ لطائف پہ بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تو جب آپ کوئی چیز کمانڈ کر رہے ہیں تو شروع میں آپ کو کمانڈ کرنا ہوگا کہ اب جو ہے میرا میریڈیشن شروع ہو چکا ہے اب میرا مراقبہ شروع ہو چکا ہے تو بستر پہ اٹھنے یعنی برش کرتے وقت آپ کو خالی کرنا کیا ہے کہ پورا دھیان آپ کو اپنے برش میں لگانا ہے اس وقت کوئی چیز سوچنا نہیں ہے برش کرتے وقت پورا برش میں دھیان دینا ہے ناشتہ کرتے وقت ناشتے پر دھیان دینا ہے گھر سے قدم بڑھاتے وقت آپ کو پورا جو ہوش ہے پورا جو دھیان ہے آپ کو اپنے قدموں پہ جمانا ہے ایک ایک قدم جو ہے آپ کو دھیان کرتے وقت جمانا ہے تو یہ جو مراقبہ ہے یہ جو میریڈیشن ہے آج جس کو میں نے نام دیا ہوں چلتا پھرتا مراقبہ واکنگ میڈیڈیشن تو اس کے تین درجے ہیں یوں کہہ سکتے ہیں تین سٹیجے سے تو پہلا سٹیج اس طرح سے ہے کہ آپ کو جو ہے پہلے برش اور ناشتے پہ دھیان دینا ہے پہلے سٹیج میں تو ایک ہفتہ آپ کو مسلسل جو ہے نا کمانڈ کرنا ہے صبح اٹھ کر اور جو بھی آپ اپنے جو ہے دین کے ادبار سے جو بھی اللہ اس کے رسول نے فرمایا وہ دعا کو پڑھ لینا ہے داد جو ہے آپ کو یہ جو ہے کمانڈ کر کے شروع کر دینا ہے کہ میں برش کر رہا ہوں تو آپ کو پورا ہوش ہونا چاہیے اس وقت کہ میں برش کر رہا ہوں آپ کو پورا ہوش ہونا چاہیے کہ میں داد گھس رہا ہوں آپ کو پورا ہوش ہونا چاہیے کہ میں اب جو ہے نیوالہ موں میں ڈال رہا ہوں اب جو ہے میں نے پانی ٹیبل سے اٹھایا اور میں پی رہا ہوں جس طرح سے میں بول رہا ہوں تو میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ بول رہا ہوں کہ میں کیا بول رہا ہوں میں کیا بات کر رہا ہوں تو اسی طرح سے آپ کو یہ محسوس کرنا ہے یہ ہوش میں لے کر آنا ہے اپنے یہ کانشیس لیول کو اپنے بڑھانا ہے یہ دھیان کے جو ماترہ کو آپ کو بڑھانا ہے تو یہ دھیان کی ماترہ بڑھے گی کیسے آپ کو اپنی طرف دھیان کرنا ہے اپنے دھیان کو اپنی طرف آکرشت کرنا ہے تو وہ آکرشت کرنے کیلئے آپ کو ایک منٹ آکھیں بند کر لینا ہے صبح اٹھ کر ایک منٹ آکھیں بند کر لینا ہے اور جو سانس آ رہی ہے اور جو سانس جا رہی ہے بس اس پر دھیان رکھنا ہے ایک سانس آ رہی ہے اور ایک سانس جا رہی ہے پورا دھیان اس پر رکھنا ہے اور جب برش کر رہے ہیں تو پورا دھیان برش اور پھر جب آپ ناشتہ کر رہے ہیں تو پورا دھیان جو ہے آپ کو ناشتے پر رکھنا ہے یعنی پانی پیتے وقت پورا دھیان جو ہے آپ کو پانی کی طرف رکھنا ہے کہ میں پانی پی رہا ہوں جب آپ کا دھیان بھٹکتا ہے ناشتے سے جب آپ کا دھیان بھٹکتا ہے کھانے سے تو جو غزہ جا رہی ہے جسم میں جو پانی آپ پی رہے ہیں اندر تو اس کے جو اثرات آپ کے ظاہر پر مرتب ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ آپ اس کا لطف نہیں لے رہے ہیں آپ اس کا رس نہیں لے رہے ہیں آپ اس کا مزہ نہیں لے رہے ہیں آپ ابھی اس انرجی کو باتے ہوئے ہیں تو یہ انرجی بٹنے سے اس کی تاثیر آپ کے اوپر مرتب نہیں ہو رہی ہے اس لئے جو کھا رہے ہیں کھانے کے بعد بھی چھوٹے بچوں پر وہ اثر نہیں کر رہے ہیں کسی کی سہت نہیں بن رہی ہیں تو سہت نہیں بننے کے لئے ایک سب سے بڑی وجہ یہی بتائی گئی کہ وہ بٹا ہوا ہے حصوں میں اپنے آپ کو باتا ہوا ہے وہ اور اتنا باتا ہوا ہے کہ وہ کھانا کھاتے وقت اس کو دھیان نہیں ہے پانی پیتے وقت اس کو دھیان نہیں ہے تو آپ کو کرنا کیا پانی پیتے وقت پورا دھیان جو ہے رکھنا ہے اسی لئے جو کہ دین کتنا آسان ہے دین کتنا پیارا ہے اللہ کے رسول کا دین کتنا پیارا اور کتنا آسان ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پانی بیٹھ کر پیو بیٹھ کر اس لئے کہا کہ آپ چلتے چلتے نہ پیو آپ کو ٹھہرنا ہے بیٹھ کر تین ساس میں پانی پینا ہے اور پانی پینے سے پہلے کمانڈ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں کیا عمل کر رہا ہوں تو یہ بھی ایک میڈیڈیشن ہی ہے دین نے تو میڈیڈیشن دیا ہی ہے آپ کو لیکن لوگوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں بیٹھ کر پانی پینا تین ساس میں پانی پینا پانی کو دیکھ کے پینا یہ کیا ہے یہ ایک مراقبہ ہے میڈیڈیشن ہی ہے یہ ایک دھیان ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا آپ کو اسی میں جو ہے تھوڑی چیزیں ایڈ کر لینا ہے آپ کو کہ جب آپ گھر سے باہر نکلوگے تو اب دوسرا اسٹیج میڈیشن کا اس طرح سے شروع ہوگا تو پہلے اسٹیج کی پہلے آپ کو مشک کرنا ہوگا ورنہ آپ ایک ساتھ کرنے جاؤگے تو نہیں ہوگا کیونکہ ہوگا کیا معلوم ہے شروع میں آپ بھولوگے اس کو اس مراقبے کو شروع میں بھولوگے کیونکہ آپ کی عادت ہے نا بھولنے کی انسان بھول گیا ہے یہ یاد رکھو اسی لیے ذکر کرایا جا رہا ہے ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد تو یاد کرایا جا رہا ہے انسان بھولا ہے بس اور کچھ نہیں ہے اپنے رب کو جانتا ہی ہے وہ بس بھول گیا ہے تو آپ کو صرف یاد کرانے کے لیے مشکرائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو یاد آنے لگے کیا آنے لگے آپ ایک ہونے لگے کیا ہونے لگے آپ ایک ہونا یہ ایک ہونا اپنے آپ میں ایک ہونا اہلِ تصوف کے نزدیک جو ہے توحید ہے اپنے آپ میں ایک ہونا اندر اور باہر ایک ہونے کا نام جو ہے اہلِ تصوف کے نزدیک جو ہے توحید پرستی ہے کیا ہے توحید کا نکتہ ہے یہ اس کو بھی سمجھتے ہوئے چلنا ہے آپ کو لیکن یہ ایک ٹاپک الگ ہے تو بہرے کیپ بولنے کا مطلب یہ ہے اس کا سٹیج ٹو ذکر کا میڈیٹیشن کا اور مراقبے کا اس طرح سے شروع ہوگا کہ جب آپ گھر سے باہر نکلو گے صبح میں جب ہی بھی آپ نکلو گے تو آپ کو پہلا قدم جو ہے دایا اٹھانا ہے اور دوسرا قدم بایا اٹھانا ہے اور جب آپ گھر سے لوٹو گے جوب سے لوٹو گے تو آپ کو پہلا قدم اُلٹا رکھنا ہے اور دوسرا قدم دایا رکھنا ہے تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے آپ کو پہلے دن ہو سکتا یاد نہ ہو دوسرے دن ہو سکتا یاد نہ ہو لیکن آپ کو رفتہ رفتہ جو ہے اس کو کرنا ہے ڈیلی پھر جب آپ جب آپ اس کو بڑھاؤ گے آگے یعنی قدم جب بڑھاؤ گے آگے تو آپ کو خالی اپنے قدموں پہ نظر رکھنا ہے پورے ہوش کو جو ہے قدموں پہ جمانا ہے آپ کو کہ میں قدم اٹھا رہا ہوں میں دوسرا قدم اٹھا رہا ہوں اس لئے نظر نیچی رکھنا ہے اور سامنے اتنا ہی دیکھنا ہے جتنے آپ کے کام کا ہے کہ سامنے کوئی کھڑا تو نہیں ہے سامنے کوئی گندی چیز تو نہیں ہے بس اتنا جو ہے آپ کو سامنے دیکھنا ہے اور آپ کو اپنے قدموں کی طرف جو ہے ہوش کو لے کر آنا ہے دھیان کو لے کر آنا ہے نظر کہیں بھی رہ سکتی ہے لیکن آپ کا اندر سے جو ہوش ہے وہ آپ کے قدموں پہ ہونا چاہیے قدم جیسے بڑھا رہے آپ پھر جب آپ ہو سکتا ہے کوئی بھی کام کرنے کے لئے پہنچیں تو جب آپ کام کر رہے ہیں تو سٹیج ٹو کے اندر جب آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو پورا دھیان اپنے کام میں لگانا ہے اس وقت آپ کو کوئی دوسری چیز سوچنی نہیں ہے ہمارا جو آدھے سے زیادہ انرجی خراب ہو رہی ہے وہ ہے سوچنے میں اور سوچنا بولے تو کون سا سوچنا فضول سوچنا کیا فضول سوچنا ہم نائنٹی پرسن فضول سوچتے ہیں اور ٹین پرسن ہمارا کام کا ہوتا ہے دن بھر میں آپ جو اس کا معاینہ کر کے دیکھ لو کہ نائنٹی پرسن ہم جو فضول سوچتے ہیں اور دس پرسن ہمارا سوچنا جو کام کا ہوتا ہے یہ جو نائنٹی پرسن آپ جو لوٹ ڈال رہے ہیں دماغ پر اس کی وجہ سے آپ تھکان محسوس کر رہے ہیں کام کرنے کے بعد تھکان اس لئے محسوس کر رہے ہیں کام کرنے سے نہیں تھک رہے آپ کام کرنے کے بعد پندرہ منٹ کافی آپ کو جو ہے آپ کو ریلیکس ہونے کے لئے گھر پہ جب آتے ہیں نا پندرہ منٹ اگر آپ لیٹ جاؤ گے تو پندرہ منٹ کافی آپ کے لئے جو ہے وہ تھکان کو دور کرنے کے لئے فیزیکل تھکان لیکن جو آپ نے منٹل جو پریشر ڈال کے رکھا ہے اپنے دماغ پر تو وہ سب سے زیادہ جو گہری وجہ ہے اسٹریس تو ہے ہی باہر کی زندگی کا لوٹ تو ہے ہی غریبی تو ہے ہی پیسہ تو ہے ہی شورت تو ہے ہی عزت تو ہے ہی اس سے انکار نہیں کرتا ہوں میں لیکن سب سے زیادہ کیا ہے تو سب سے زیادہ جو ہے وہ ہے فضول سوچنا تو یہ فضول سوچنے سے بچوگے کیسے تو آپ کو بچنا نہیں ہے بس آپ کو دھیان آکرشد کرنا ہے آپ کو اپنی طرف دھیان کو لے کر آنا ہے بس اور کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو اس وقت کام میں پورا دھیان لگانا ہے اور کام کیسے کرنا ہے ہسیبا کھیلیبا اور قریبا دھیانم کیسا دھیان کرنا ہے کام کرتے وقت ہستے ہوئے کھیلتے ہوئے کہ یہ ایک کھیل ہے کیا ہے یہ سے کام کرنا ہے آپ کو کھیل سمجھ کے کام کرنا ہے ایک موج اور مستی میں ڈوب کے کام کرنا ہے مجبوری میں کام نہیں کرنا ہے سمجھ میں آ رہا ہے آپ یہ جو آپ مجبوری میں کرو گے تو کمان اندر والا سنتا ہے اور ویسے آپ کے اندر ہارمونز کو جنریٹ کرتا ہے تو ویسے جو ہے تھکان والا ہارمونز جنریٹ ہوگا اور آپ جو ہے تھک جاؤ گے اسی لیے ہستے ہوئے کھیلتے ہوئے پوری انرجی کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہے اور کام میں دھیان لگانا ہے کوئی بھی کام ہو اور یہ یاد رکھو دن بر میں جو بھی آپ بات کرتے ہو تو یہ بات کرنا بھی ایک مراقبہ ہے اگر بات کرنا سیکھ لوگے آپ تو یہ بات کرنا بھی جو ہے مراقبہ ہے اسی لئے کسی بزرگ نے کیا کہا کہ تول مول کے بول کیا بول رہا ہے بزرگان دین کہ تول مول کے بول پہلے تول کہ کیا بول رہا ہے پھر اس کے مول کو جان اور پھر بول کہ تُو کیا بول رہا ہے کیونکہ جو زبان سے نکلی بھی بات ہے وہ تیر کی طرح ہے ایک بار کمان سے نکل گئے پھر نکل گئی اس لئے تول مول کے بول کہ کسی کا دل نہ دکھ جائے کہ تُو فضل گوئی سے بچ جائے اسی لئے بولنے سے پہلے اپنے کو سوچنا ہے ٹھیرنا ہے بولنے سے پہلے ٹھیرنا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں پورے ہوش و حواظ کے ساتھ بولنا ہے آپ کو جب آپ کسی سے کلام کر رہے ہیں تو آپ کو پورے ہوش و حواظ کے ساتھ کلام کرنا ہے یہ دوسرے سٹیج میں آتا ہے پھر تیسرے سٹیج میں یہ آتا ہے یعنی آپ پورا دن بھر جو بھی آپ نے کام کیا جو بھی آپ نے سفر کیا اور پھر شام میں آپ تھک کر آگئے تھکنے کے بعد آپ نے آرام کیا آرام کرنے کے بعد آپ نے کھانا کھایا کھانا بھی پورے ہوش میں کھایا پانی بھی پورے ہوش میں پیا کام بھی پورا ہوش میں کرنے کی کوشش کرنا ہے سیکنڈ سٹیج کے اندر کوشش کرنا ہے ٹرائے کرنا ہے مشک کرنا پڑے گا آپ کو یہ ایک ہفتے میں نہیں ہوگا نہیں ہوگا وقت لگے گا کیا لگے گا وقت لگے گا تو پہلے ہی بول دینا وقت لگے گا میں تیار ہوں پہلے ہی اپنے آپ کو تیار کرنا کہ وقت لگے گا چلے گا اس کی مرضی ہے میرا کام ہے کرنا میرا کام ہے کرنا result دینا output دینا نتیجے دینا اس کا کام ہے ہم نتیجے پر نہیں جائیں گے ہم مشک کریں گے ہم practice کریں گے کوشش کریں گے ہم پھر رفتہ رفتہ آپ کے اندر کیا بدلاؤ آ رہا ہے اس کو محسوس کرنا ہے تو stage 1 اور stage 2 اب آتا ہے stage 3 اسی مراقبے کے اندر وہ یہ ہے کہ پیر نے آپ کے mentor نے آپ کے spiritual guide نے آپ کے پیرو مرشد نے آپ کو جو بھی ذکر دیا ہے جو بھی مراقبہ دیا ہے وہ ایک گھنٹہ جو ہے کرنا ہے یہ اس مراقبے کا تیسرا stage ہے جب آپ یہ پورا کرنے کے بعد تیسرے stage پر پہنچو گے مشک کرنے کے بعد جب آپ کے اوپر command آنے لگے گا اور پھر جب تیسرے stage میں آپ اترو گے تو تیسرا stage کیا بتایا میں نے کہ آپ جب ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ جو بھی مراقبہ کر رہے ہیں جو پیرو مرشد نے بتایا ہے بینا پیرو مرشد کی رہبری میں وہ مراقبہ مت کرو پیر نے جو مراقبہ دیا وہی مراقبہ کرو تو جو بھی پیر نے مراقبہ دیا ہے وہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ جو بھی بتایا ہے پیرنا اس کو کریے پھر اس مراقبے میں جو ہے فرق محسوس کیجئے خود ہی آپ دیکھو اس کو تو یہ جو ہے آج کے مراقبے کے تین stages میں نے بتایا جو آپ چوبیس گھنٹہ کر سکتے ہیں کیسا چوبیس گھنٹہ پھر اس میں ایک سپیشل مراقبہ ہے نین کے تعلق سے لیکن میں اس بیان میں نہیں دوں گا وہ مراقبہ انشاءاللہ آگے آنے والے جو بیانات ہیں آگے آنے والے جو سیشن ہیں میڈیٹیشن کے اس میں ہم لوگ کوشش کریں گے وہ مراقبے کو سمجھنے کی کہ نین کس طرح ہونا چاہیے ایک عام انسان کی نین کس طرح ہونا چاہیے کیونکہ نین بہت اصل ہے بہت اصل ہے بہت اصل ہے آپ کی صحیح نیند ہونا بہت اصل ہے کیونکہ آپ دن میں جو اٹھ رہے ہو صبح انرجی آنا چاہیے اس کا داروں مدر آپ کی نین کے اوپر ہے آپ کے دماغ پر ذہن پر جو لوڈ کم ہونا چاہیے اس کا پورا داروں مدر نین کے اوپر ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم لوگ جو ہے آنے والے سیشن میں گفتگو کریں گے اگر یہ سیشن کو کوئی اگر جوائن کرنا چاہتا ہے تو ڈسکرپشن میں جو ہے نمبر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تین سٹیجز بتائے گئے ہیں اگر یہ مراقبے کے تعلق سے کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں contact کر سکتے ہیں ٹھیک ہے